کابل اے پورٹ پر نفسہ نفسی کا عالم ہزاروں افراد موجود برطانیہ اور جامنی کا سفارتی عملہ کابل اے پورٹ کے قریب سفارتی عملہ نیٹو افواج کی مدد کرنے والے افغان شہریوں کو ویزہ جاری کر رہا ہے نیٹو اکام نے مسافر پروازیں روک دی صرف فوجی تیاروں کو پرواز کی اجازت پہلی ترجیح کے طور پر برطانوی شہریوں کو نکالا جائے گا کابینہ کی امیجنسی میٹنگ کے بعد برطانوی وزیر آزم بوریس جانسن کا بیان اقوام متحدہ نے افغانستان میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کا خدشہ ظاہر کر دیا سیکیٹری جنرل نے کہا افغانستان کی صورتحال تشویشناک ہے ہزاروں افراد نقل مکانی کر رہے ہیں طالبان نے افغانستان میں جنگ ختم ہونے کا اعلان کر دیا کابل میں صدارتی محل پر قبضہ کر لیا طالبان رہنماؤں نے صورت نصر کی تلاوت کی صدر اشرف غنی نائب صدر عمراللہ صالح اور افغان وزیر دفاع ملک چھوڑ گئے خوامی مسالحہ تھی کاؤنسل کے اچرمین عبداللہ عبداللہ نے تصدیق کی کہا خدا اشرف غنی سے حساب لے گا طالبان نے کابل کا گھراو کرتے ہی عام معافی کا اعلان کیا طالبان ترجمان سہیل شاہین نے بیان میں کہا افغانستان میں نظام حکومت کون سا ہوگا یہ جلد واضح ہو جائے گا افغانستان کی تیزی سے بدلتی اور کشیدہ ہوتی صورتحال وزیر آزم کی زیرے صدر عرب قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس آج ہوگا عمران خان کو ترک صدر رجو طیر اردوان کا فون وزیر آزم نے غیر ملکیوں کو افغانستان سے انخلاق کے لیے سہولت سے آگاہ کیا دونوں رہنماؤں میں مشترکا کوششوں کے لیے دوبارہ مشاورت پر اتفاق ملک میں کرونا کی چوتھی لہر کے وار جاری ایک دن میں مزید بہتر مریضوں کی جان گئی تین ہزار چھے سو انسٹھ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک میں مصبت کیسز کی شرار چھے آشاریا آنچ پیسد رہی